الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعادلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الودتا من لسانی يفقه قولی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم قرآن حکیم کی چھتی صورت سورہ الانعام کے متعلق آغاز کر رہے ہیں سورہ الانعام سے قرآن حکیم کا دوسرا باب بھی شروع ہوتا ہے جیسا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم کو بغرض تفہیم سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جس کا پہلا باب پشلی پانچ صورتوں پر مشتمل تھا اور سورہ معیدہ پر اس کا خطام ہو چکا جو ہم پچھلی نشست میں اس کو پڑھ چکے ہیں اب یہاں سے سورہ الانعام سے قرآن حکیم کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ یہ بات بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر باب کی یہ خصوصت ہے کہ اس کا آغاز ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت سے ہوتا ہے یہ بات اس عدبار سے بڑا متوازن باب ہے کہ اس میں صرف چار صورتیں ہیں اور دو مکی ہیں اور دو ہی مدنی ہیں سورہ الانعام اور سورہ عراف یہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے یہ مدنی صورت ہے اس باب کا اصل موضوع تو ہے قریش پر اتمام حجت یعنی وہ قوم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تھی آپ جس میں پیدا ہوئے تھے ان پر آخری اتمام حجت یہ اس باب کا اصل موضوع ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لئے دنیا میں اللہ کے آخر جزا و سزا کا بیان یہ اس کا موضوع متعین کیا جا سکتا ہے اس موضوع کے اعتبار سے بھی اس میں بڑا توازن ہے کہ اس کی پہلی صورت میں یعنی سورہ الانعام میں قریش کو بھرپور دعوت بھی دی گئی اور ان کو اتمام حجت بھی کیا گیا یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مرحلے میں جو انذار عام کا مرحلہ اور اتمام حجت کا مرحلہ ہے اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مکی دور کے تقریبا آخر میں یہ صورت نازل ہوئی تو اس پہلی صورت میں قریش کو بھرپور دعوت دی گئی توحید کی ان کے باطل عقیدہ اور شرک کا اپتال کیا گیا اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر تم اس دعوت کو نہیں مانو گے اس کا اقرار نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی تم پر آ جائے گا اگر تم جان بوچھ کر اس کے منکر ہو گئے جیسا کہ رسولوں کے زمین میں یہ قانون بھی ہمارے سامنے بار بار آ چکا ہے کہ رسول جب اپنی دعوت کا تمام حجت کے مراحل تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اگر وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے تو اس میں اسی بات کی دعوت دی گئی اس کے بعد سور عراف میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف اقوام کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے رسول بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم نے جب ان کی دعوت کا انکار کر دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو دوسری صورت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جس عذاب کے بارے میں تم کو بیان کیا جا رہا تھا یہ سورہ علیہ نام میں دوکھو یہ عذاب ہم پہلے بھی نازل کر چکے اس کے بعد پھر جب مدنی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تو مدنی صورت میں سے پہلی صورت سورہ الانفال ہے جو کہ در حقیقت غزوہ بدر پر ایک بھرپور تفسرہ ہے اور غزوہ بدر قریش پر عذاب کا پہلا کوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسا ہے جس میں ان کے بڑے بڑے سردار یعنی تقریبا ستر سردارانِ قریش اس کے اندر مارے گئے واصل جہنم ہوئے تو یہاں غزوہ بدر پر یہ بھرپور تفسرہ اور یہ بات بیان کیا گیا کہ یہ دوکھو یہ عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے وہ تم پر پڑا اور پھر اس کے بعد سرہ توبہ نازل ہوتی ہے اس میں ان پر عذاب کا وہ فائنل کوڑا برسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب یہ مشرقین مکہ یہ قریش کے جو مشرقین ہیں یہ عرب کے جو مشرقین ہیں جنہوں نے شرک کوئی اختیار کر رکھا ہے یہ اب بچ نہیں سکتے جہاں کہیں بھی تمہیں پاؤ اے مسلمانوں ان کو قتل کرو لہذا ان کے قتل عام کا عمومی حکم دے دیا گیا یہ ان پر عذاب کا آخری اور فائنل کوڑا سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا گیا تو اس اعتبار سے اس کا بڑا اہم اور جامع موضوع اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ قریش پر اتمام حجت کے اعتبار سے ایک کامل باب ہے آئیے اب ہم اس کی پہلی سورت سورہ علی نام کے مطالق آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں آسکر چکا کہ یہ مرحلہ انذار عام اور اتمام حجت میں نازل ہوئی اس کا موضوع قریش کے لئے توحید رسالت اور معاد یعنی آخرت کہ بنیادی مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ کرنا اور توحید خالص کے پھر ان کو بھرپور دعوت دینا یہ اس کا بنیادی موضوع ہے ترشاد ہوتا ہے اس کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللذی خلق سماوات والارض وجعل الظلمات والنور کل شکر اور کل سنہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہی شکر کا فضاوار ہے اللذی خلق سماوات والارض وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا وجعل الظلمات والنور اور جس نے اندھیرے اور روشنی بنائے اس کو بھی تخلیق کرنے والا وہی ہے ثم اللذینا کفر برب بہم یادلون پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق تو درحرکت اللہ تعالی ہے یہ جو معابدان باطل جن کو یہ پوچتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہر آ رہے ہیں کسی اور ہستی کو اس کے برابر کر رہے ہیں وہی ہستی جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ثمہ قضاء عجلہ اور پھر تمہارا ایک وقت اس نے مقرر کیا یعنی دنیا میں اس نے جو تم کو بھیجا ہے تو اس کا پھر ایک وقت بھی اس نے مقرر کیا کہ اس خاص وقت کیلئے تم کو اس نے دنیا میں بھیجا وَعَجَلُمْ مُسَمَّنْ اِن دَهُوت اور اس کے ہاں بھی ایک مقررہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کیا ہاں بھی تمہارا ایک مقررہ وقت ہے سُمَّا أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ تو تاجب ہے اس کے بعد بھی تم کج بحثیاں کرتے ہو تم شک میں مقتلہ ہو تم اس کو خالق ماننے اور اس کو اپنا الہ ماننے کے مارے میں بحث و مباعثہ کر رہے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي سَمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهِي اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں میں بھی ہے کرتے ہو جو بھی تم کماتے ہو اس سب کا وہ علم رکھنے والا ہے یعنی یہ اس کے صفت علم کی ایک اور ڈائمینشن کا تذکرہ کیا گیا وَمَتْ آتِي مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی مگر وہ اس سے اعراضی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے مو پھیری رہے ہوتے ہیں یعنی جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے تو بس انہوں نے اب اس حق کو بھی جھٹلا دیا یعنی یہ جو آیات آئی ہے قرآن حکیم یعنی یہاں الحق سے مراد یہ قرآن حکیم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی طرف سے آیات آئی لیکن اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا لَمَّا جَاہُمْ جَبْكِ یہ الحق ان کے پاس آیا فَصَفَ يَعْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ تو بس جل آ جائے گی ان کے پاس وہ خبریں یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ جس کا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں جس کا کہ وہ اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جیسا کہ اور قوموں پر آیا ہے پچھلے رسولوں کو انکار کرنے والوں پر آیا ہے بس ہی تم پر بھی عذاب آئے گا تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ نشانی وہ بات وہ خبریں آ جائیں گے جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں جس کا کہہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں اَلَمْ يَرَوْكُمْ أَحْلَقْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَرْنِ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں کتنی ہی قومیں اس سے پہلے ہلاک کر دی ہیں مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں زمین میں تَمَكُنْ عَتَا كِيَا مَالَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ایسا تَمَكُن جو کہ تم کو نہیں عدا کیا تم کو وہ اختیار اور اقتدار ہم نے نہیں دیا جیسا کہ اختیار اور اقتدار اور جیسا کہ زمین میں تَمَكُنْ ہم نے تمہاری اس پچھلی قوموں کو دیا تو ان کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئیں کہ ان کو ہم نے کس طریقے سے ہلاک کیا وَارْسَنَّا سَمَا عَلَحِمْ مِدْرَارَ اور ہمارا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم نے ان پر آسمان سے بارش بھیجی یعنی ان پر یہ نعمتیں بھی نازل کی وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِمْ تَحْتِيَمْ اور ہم نے ان کی نیجے سے ندیاں جاری کر دی فَأَلَقْنَا هُمْ بِذِنُوْ وَحِبِّهِمْ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں ان کو پکڑا ان کو ہلاک کیا وَأَنْشَانَا مِنْ بَادِهِمْ كَرْنَا آخِرِينَ اور ان کے بعد پھر ہم نے دوسری عمتیں کھڑی کر دی دوسری عمتیں پیدا کی یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ تو جو انکار کرنے والے تھے وہ سب کر سب ہلاک کر دیا گئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کا تمکن کسی اور کو عطا کر دیا وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَا كِتَابًا فِي قِرْتَعْسِن اب اس کے بعد ان کی اس فرمائشی موجزہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو پھر ہمیں یہ یہ اور اس اس طریقے سے اور ایسے ایسے آپ موجزہ دکھائیے تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کی فرمائش پر ہم آپ کو کوئی حصی موجزہ تو نہیں دکھائیں گے لہذا اس کا تذکرہ ہوتا ہے وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَا كِتَابًا فِي قِرْتَعْسِن اور اگر ہم اتاریں نازل کریں آپ پر لکھا ہوا کتاب قاغذ میں قاغذ میں لکھا ہوا کتاب بھی ہم آپ پر اتاریں فَلَمَصُوهُ بِعَيْدِهِم پھر اسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں لَقَالَ لَذِينَ قَفَرُوا اِنْ حَاظَا اِلَّا صَحِرٌ مُّبِين تو ضرور کہیں گے یہ کافر کہ یہ نہیں ہے مگر یہ تو ایک کھلا جادو ہے یعنی ان کے سامنے بھی کتاب لکھا ہوا نازل ہو اس کو چھو کر وہ دیکھ بھی لیں پھر بھی ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے جیسے کہ پیشلی قوموں کا معاملہ ہوا کہ ان پر جب وہ اس طرح سے حصی موجزے آئے تو اس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اس کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَا عَلَيْهِ مَلَكُ اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر رسول ہیں تو ان کے آگے پیچھے ان کو پروٹیکول دینے کے لئے کوئی فرشتہ نازل ہوتا وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُزِيَ الْأَمْرِ اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ تو پھر تو معاملہ تمام ہو چکا ہوتا سُمَّا لَا يُن ضرور اور پھر ان کو ہرگز محلت میں دی جاتی یعنی نبی کے بعد جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ کیوں نازل ہوتا ہے وہ تو عذاب دینے کے لئے نازل ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ اگر آج ہم فرشتہ کو نازل بھی کر دیں تو پھر یہ تو ان کا معاملہ سارا تمام ہو جائے گا اور ان کو کوئی محلت نہیں ملے گی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم اسے آدمی ہی بناتے انسان ہی بناتے یعنی اگر ہم فرشتہ نازل بھی کرتے تو انسان کی شکل میں نازل کرتے وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَا الْبِسُونَ تو اس طرح ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں یعنی پھر بھی وہ گھپلے میں اور شبہ میں پڑے رہتے وَلَا قَدِسْتُوزِيَا بِرَسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح سے مذاق اور ہسی کی گئی تھی اسی طرح سے ان کا مذاق اڑایا گیا تھا یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اہلے بجو رسول اور انبیاء آتے رہے تو یہ لوگ اسی طرح سے مذاق اڑاتے رہے فَحَاقَ بِلَّذِينَ السَّقِرُ مِنْهُمَّا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ تو پھر گھیر لیا ان میں سے ہسی کرنے والوں کو اس چیز جس پر کہ یہ ہسی کرتے رہے تھے جس پر کہ یہ ہسی کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے گھیر لیا قُرُسِیرُوا فِي الْأَرْضِ سُمَّنْزُرُوا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ مکذبین ہیں جھٹلانے والے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے قریبے یہ عدوم اور سامورہ کی بستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جن میں حضرتِ لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو ذرا چلو پھر دیکھو ان بستیوں کا حال دیکھو کہ انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تمہیں عبرت حاصل ہو جائے گی تمہیں معلوم ہو جائے گا ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں یہ سب کس کا ہے قل للہ یہ کیا جواب دیں گے آپ خود ہی ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے اپنے ذمہ واجب کر لی ہے رحمت کو اور اس رحمت کا تقاضی کیا ہے کہ وہ تم سب کے سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یہ اللہ کی رحمت کا ہی اظہار ہوگا کہ یہ قیامت برپا ہوگی اور یہ آ کے رہے گی اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا رکھا تو وہ تو اس کو مان کر نہیں دے رہے ہیں وہ اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے یعنی قیامت پر اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جو رات میں ٹھہرتا ہے اور دن میں یعنی جو دن میں دماغ ہوتا ہے یہ سب کے سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا ہے کسی اور کو کارساز بنا لوں وہ اللہ جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تو سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا یعنی تمہارے جو معبودان باطل ہیں تمہیں تو انہیں کھانے پیش کرنے پڑتے ہیں وہ تو تم سے طلب کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ نظرانے پیش کرو لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کو کھلا رہا ہے وہ خود نہیں کھاتا قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمْ تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سرے اطاعت جھکا دوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مجھے یہ تاقید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو قُلْ اِنِّ اَخَافُ اِنْ اَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اندیشہ ہے مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو اس بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اس بڑے عذاب کے دن کا مجھے خود اندیشہ رہتا ہے مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِن فَقَدْ رَحِمَا تو اس دن جس سے بھی پھیر دیا گیا یہ یعنی یہ عذاب جس سے بھی پھیر دیا گیا تو اس پر تو رحمت ہو گئی اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہ بڑی کامیابی ہے اس دن جو عذاب سے بج گیا در حقیقت سب سے بڑی کامیابی تو یہ کامیابی ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کوئی رنج دینا چاہے تو کون ہے جو اس کو دور کرنے والا ہے اس کے سوا وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرِن فَهُوَا الَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ تعالیٰ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ وَفَوْقَ عِبَادِي وہ تو قاہر ہے چھایا ہوا ہے غالب ہے اپنے بندے پر اس کا اختیار ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير اور وہ کمال حکمت والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے قُلْ اَيُشَئِ الْاكْبَرُ وَشَهَادَى آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے قُلِ اللَّهُ اور پہلی کے طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیجئے قُلِ اللَّهُ شَهِدُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے وَأُعِيَا عَلَيَّا حَاذَا الْقُرْآنُ لِأُن زِرَكُمْ بِهِ اور مجھ پر وحی کی گئی ہے یہ قرآن لِأُن زِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں انذار کروں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اس کے ذریعے سے وہاں بلغ اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے رہی تھی دنیا تک اسی قرآن حقیبی کے ذریعے سے انذار کرائے جائے خبردار کرائے جائے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات کھول کر بیان کر دو کہ میں تو تمہیں انذار جو کرتا ہوں خبردار کر رہا ہوں تم کو جو دعوت پہنچا رہا ہوں کوئی اپنا فکر کوئی اپنا فلسفہ کوئی اپنی بات نہیں بیان کر رہا بلکہ اس قرآن حقیبی کے ذریعے سے تمہیں انذار کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں اور رہتی دنیا تک یہ قرآن حقیب موجود رہے گا اس کی حفاظت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی اور اس بات کو بیان کیا کہ اب رہتی دنیا تک جو لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے گا تو اسی قرآن حقیب کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے گا تو وَعُوِيَ عَلَيَّ حَذَا الْقُرْآنُ لِأُن ذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغْ اور مجھ پر تو یہ قرآن وہی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور یہ قرآن جہاں تک بھی پہنچے یعنی پوری دنیا تک جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو جب پہنچانا ہے تو وہ اسی قرآن حقیب کے ذریعے سے پہنچائی جائے گی اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّمَا أَلَّهِ اَلَاحتًا اُخْرَا کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کا ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے قُلْ لَا أَشْهَد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں ہرگز گواہی نہیں دیتا قُلْ اِنَّمَا هُوَا اَلَاحتًا اور آپ کہہ دیجئے کہ الہ تو صرف صرف وہ ایک الہ واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے وَإِنَّنِ بَرِیُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ اور میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو میرا اس سے اعلان برات ہے جس کو تم نے معبودان باطل بنا رکھا ہے اور جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے جو کہ اہلِ کتاب ہے جنہوں کتاب دی گئی تھی یعنی اصل مخاطب تو یہاں پر مشرقین مکہ ہیں قریش ہیں لیکن ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں کے کتاب عطا کی گئی تھی اہلِ کتاب وہ تو اس کو یعنی اس قرآن حکیم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کیا مراد کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے درہ حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں کہا اللہ نے اس شیع کو کوئی دین نہیں بنایا اس کی کوئی حیثیت نہیں دے یعنی یہ دہرہی قدیو شرک کرتے ہیں تو اصل میں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ ماندھے او قذبہ بھی آیاتی ہی یا اس کی آیات کو جھٹلائے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یہ قرآن حقیم اس کے پاس پہنچ رہا ہے اور وہ اس کو جھٹلائے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ وَعْلِمُونَ بے شک ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی فلا نہیں عطا کرے گا وَجَوْمَا نَا شُرْهُمْ جَمِعَا اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے سُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا اَيْنَا شُرَقَاوْكُمْ کہاں ہے تمہارے شُرَقَا کہاں ہے وہ شریکے جن کو کہ تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے بڑا دعویٰ رکھتے تھے وہ سب کہاں ہیں سُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ تو پھر ان کا فریب سب ختم ہو جائے گا ان کی یہ ساری شرارتیں ان کی یہ سارا دعویٰ سب ختم ہو جائے گا اللہ انقالو سوائے اس کے کہ وہ یہ بات کہیں گے وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے پھر یہ جھوٹ بولیں گے انظر کیفہ قضبو غیلہ انفسہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں دیکھو کیسے یہ اب اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں یعنی دنیا میں کھلن کھلن جو شرک کرتے تھے شرک کو اپنا دین بنایا ہوا تھا اور اس وقت یہ جھوٹ بول رہے ہیں وَضَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ جو یہ باتیں بناتے تھے وہ سب ان سے باطل ہو جائیں گی وہ سب ان سے کھو جائیں گی ہوا ہو جائیں گی ان کے سارے باطل زون سب کے سب ان سے دور ہو جائیں گے ہوا ہو جائیں گے وَمِنُمْ مَيَسْتَمِيُوْا اَلَيْكَ اب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کے طرف بہت کان لگاتے ہیں یعنی لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ جو سردارانِ قریش تھے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پوز کرتے تھے کہ جیسے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑے غور سے سن رہا ہوں کان لگا کے سن رہا ہوں تاکہ لوگوں کا پھر باتیں بتایا کہ میں نے تو بہت توجہ سے سنی ان کی بات کو لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہے تاکہ اس طرح سے کچھ اپنے لوگوں کو وہ بہکا سکیں وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے گی ہدایت کا یہ اصول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرمارے ہیں کہ اس طرح پھر ہم اپنے قانون کے مطابق ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیئے ایف کہو ہو کہ وہ نہ سمجھیں اس بات کو وہ فی آدان ہم وقرا اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ اب وہ اس بات کو سن نہ سکیں یعنی بداہی تو سن رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ بات ان کے کانوں میں رہ رہی ہے ان کے دل میں اتر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ہدایت کے نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے بلکہ محض اپنے لوگوں کو بہکانے کے لیے اور دھوکے کے نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وَئِنْ يَرَوْكُلَّ آَيَتِنْ اگر وہ دیکھ لیں تمام کی تمام نشانی بھی لَا يُمِنُوا بِهَا پھر بھی وہ اس پر ہرگز ایمان لے کے نہیں آئیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سَتِيرُ الْاوَلِينَ اور پھر کہتے ہیں یہ کافر یہ انکار کرنے والے کہ یہ نہیں ہے مگر پشلوں کی کہانیاں ہیں یعنی ہم گئے ہم نے سنا ان کی باتوں کو لیکن ہم نے کچھ نہیں پایا محض پہلے لوگوں کی چند واقعات چند قصے ہیں جو کہ آپ سنا رہے ہیں وَهُمْ يَنْحَوْنَا عَنْهُ وَيَنْعَوْنَا عَنْ اور اس طرح وہ اس سے روکتے ہیں دوسروں کو ہجائے سے وہ خود بھی دوسروں کو روک رہے ہیں اور خود بھی وہ اس سے بھاگ رہے ہیں خود بھی اس سے روک رہے ہیں وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا انہیں احساس تک نہیں وَلَوْتَرَا اِذَا وَقِفُوا عَلَنْ نَارُ اب آخرت کا نقشہ کھشا جا رہا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْدُ وَلَا نُقَذِّبُوا بِعَيَاتِ رَبِّنَا تو پھر وہ کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اگر ہمیں لوٹا دیا جائیں تو اب ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کی تقذیب نہیں کریں گے وَنَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے بَلْبَدَالَهُمْ مَا قَانُوا يُقْفُونَ مِنْ قَبْلِ بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو وہ چھپاتے تھے حق بات میں سے اس سے قبل بھی یعنی پہلے بھی وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ حقیقت کو چھپاتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے اور صرف مبحث و مباحثہ کرتے تھے تو پہلے بھی انہوں نے جان بوچ کر ہی انکار کیا ہے تو اگر دوبارہ بھی ان کو لٹا دیا جائیں تو پھر وہ یہی کریں گے وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَا نُحُوا عَنْهُوا اور اگر وہ واپس لٹا بھی دیے جائیں بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے کہ ان کو روکا گیا ہے وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور بے شک وہ جھوٹے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں وَقَالُوا اِنْهِا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ یعنی قرآن حکیم کے مقذبین کے بعد یعنی جو قرآن حکیم کو جھٹلانے والے ہیں اس کے بعد اب جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وَقَالُوا اِنْهِا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہی دنیا ہی کی زندگی ہے یعنی اصل زندگی تو بس یہی دنیا ہی کی زندگی یہی اصل زندگی ہم اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہیں یعنی دوبارہ ہمیں کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے وَلَوْتَرَا اِذَا وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حضور قَالَا عَلَيْسَ حَذَا بِالْحَقِّ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے تم کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی یہی اصل زندگی ہے ہم اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہے تو دیکھو اب کیا یہ زندگی دوسری زندگی واقعی نہیں ہو گئے یہ آنے ہی گئی قَالُوْ بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یعنی اب وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ واقعی وہ تو وقت وہ تو زندگی جس کا کہ ہمیں کہا جاتا تھا جس کا کہ یہ نبی اور یہ دین کی دعوت دینے والے ہمیں کہتے تھے وہ وقت تو آ گیا قَالَا فَزُوخُ الْعَذَابَ اَبِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہے گا پس چکھو اب عذاب کا مزہ بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے اپنے کفر کے بسبب اب اس عذاب کا مزہ چکھو قَدْ خَسِلَ الَّذِينَ قَذْبُوا بِلِقَائِ اللَّهِ تو نقصان میں پڑے رہے گھاٹے میں پڑے رہے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ملنے کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے در رہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو خسارے میں ڈال دیا گھاٹے میں وہ پڑے رہے حَتَّى اِذَا جَعَاتُ مُسَاتُ بَغْتَى یہاں تک کہ اچانک ان پر وہ گھڑی آ پہنچی قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَ فِيهَا تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم پر ہم نے جو اس معاملے میں کوتاہی کی اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی کہ ہمیں دوبارہ یہاں بھی آنا ہے اس کی ہم کوئی تیاری نہ کر سکے اس کے بارے میں اب وہ حسرت کریں گے وَهُمْ يَحْمِلُونَ عَوْذَارُهُمْ عَلَىٰ ذُحُورِهِمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر وہ لادے ہوئے ہوں گے اَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ تو آگاہ ہو جاؤ جان لو کہ بہت بڑا ہے وہ بوجھ جو کہ وہ اٹھائے ہوتے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبِي وَاللَّهُ اور جہاں تک یہ دنیا کی زندگی کا تعلق ہے وہ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ کے نفس دی یہ تو محض ایک امتحان کے لیے تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے ایسے ہی کہ جیسے کہ تم کھیل اور تماشا منعقد کرتے ہو جیسے کہ تم ڈرامے منعقد کرتے ہو اس میں کچھ کردار تمہیں دیے جاتے ہیں وہ کردار کوئی حقیقی کردار نہیں ہوتے اس میں اگر تمہیں بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اس کھیل اور تماشاہ میں کردار میں تو در حقیقت حقیقتاً تم بادشاہ نہیں ہو وہ صرف اس ڈرامے میں تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ ہو اس میں اگر فقیر بنا دیا جاتا ہے تو در حقیقت تم حقیقتاً کوئی فقیر نہیں ہو یہ تو محض امتحان کے لئے تمہیں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک کردار دے دیا تو اس دنیا کے زندگی کوئی حقیقت نہیں محض یہ کھیل اور تماشا ہے آخرت کا گھر ہے اصل بہتر اصل گھر تو در حقیقت وہ آخرت کا ہے اس بات کو جان لو ان لوگوں کے لئے جو کہ تقویٰ کی نوشک پیار کرنے والے ہیں جو کہ بچ بچ کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں ان کو اس بات کا اشاز ہوتا ہے کہ ہمیں مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور وہ اصل تیاری اس دنیا میں آخرت کی کر رہے ہوتے ہیں تو آخرت ہی کا گھر در حقیقت اصل گھر ہے افلا تاقلون تو تم کے عقل سے کام نہیں لیتے ذرا سے بھی غورت فکر کرو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا اخلاقی ادبار سے انتہائی نامکمل ہے یہ واقعی محض کھیل اور تماشا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کا اصل نتیجہ تو در حقیقت آخرت میں نکلنے والا ہے آخرت میں برپا ہوگا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطر پر کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ آپ کو سنا رہے ہیں کڑوی کسیلی جو آپ کے یہ منکر ہو رہے ہیں تو در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس سے آپ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَقَذِبُونَكْ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ جا ظالمین بے آیات اللہ یجہدون بلکہ یہ جا ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اس کے منکر ہو رہے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں یہ اصل میں جھٹلا کس کو رہے ہیں مجھے جھٹلا رہے ہیں میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور وَلَقَدْ قُزِبَتُ رَسُلُمْ مِنْ قَبْلِكْ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے فَصَبَرُو تو پھر انہوں نے صبر کیا اَلَا مَا قُزِبُو اس چیز پر جس پر کہ وہ جھٹلایا گئے وہ اوزو اور جو وہ ستائے گئے جو وہ جھٹلایا گئے اچھ عرصہ انہیں صبر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آجاتی ہے اور رسولی بلاخر غالب ہو جاتے ہیں اور رسولوں کے جو منکر ہیں وہ سب کے سب حلاق کر دی جاتے ہیں وَلَا مُبَدْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے وَلَقَدْ جَاكَ مِن نَوَعِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو پہنچ چکی ہیں اس سے پہلے بھی یعنی اور رسولوں کے خبروں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں وَإِنْ قَعْنَا قَبْرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُ هُمْ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر آپ پر گراہ ہے ان کا اعراض کرنا یعنی یہ جو آپ سے مو پھیر رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی حصی موجزہ دکھایا جائے کوئی نشانی لائی جائے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم تو کوئی نشانی نہیں لائیں گے اگر آپ پر گراہ ہے ان کا اعراض کرنا فَإِنِسْ تَتَعْتَ عَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضُ تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے اَوْسُلْ لَمَنْ فِي السَّمَاء اور یہ آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجئے چاہا دیجئے آسمان میں چلے جائیے فَتَعْتِعَهُمْ بِعَا اور ان کے لئے کوئی آیت کوئی نشانی لے آئیے یعنی ہم ایسا کوئی موجزہ نہیں دیں گے آپ چاہے تو ان کے لئے نشانی لے آئیں وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْخُدَ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا یعنی ہدایت پر لانا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت اس سے سرفراس فرما سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو امتحان کے لئے اس دنیا میں بھیجا ہم ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت دے سکتا تھا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو پھر آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے یعنی ہمارا ایک قانون ہے وَلْمَوْتَ اور رہی مردے یعنی یہ تو سننے والے نہیں ہیں درحیقت انہوں نے اپنے کان بند رکھے ہیں یہ تو درحیقت مردے ہیں تو یَبْ آسُهُمُ اللَّهِ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا سُمَّا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور پھر وہ اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہمتہ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے قُلُ قَالِ هَذَا وَاسْتَقْفِرِ لَهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ